پاکستان پیپلز پاکیس سندھ سباہ کا صدر نسار احمد خورو صاحب وزیر بلدیاد اور مرتضی بہاب صاحب میرے کراچی کے بہنوں اور بہنوں آج میں سندھ حکومت کا جو یہ سیون میگا پروجیکٹس کا ایک دن میں اقتدار کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس محول میں اس معاشی محول جہاں ہمارا نالائق نا اہل سلیکٹیو وزیر آزم نے ہمارا معیشت کا ستیاناز کر دیا اس محول میں جہاں ہمارا وفاق ہمارا صوبہ کا ویسورسز وسائل نہیں دیے جانے ہیں جب پورا نظام سارے ملک کے جو بزنس کی نیسٹی ہے بیوروکرات ہیں وہ نیب کی نیب گردی کی وجہ سے کام کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پر رہا ہے اس محول میں آپ نے ایک دن میں سیدن میگا پروجیکٹس اختصار کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر کوئی جماعت اس ملک میں ہے یہ جو دلیبر کر سکتی ہے اگر کوئی حکومت ہے جو اس وقت اس محول میں پھر بھی کام کر رہی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے ہمارا صوبہ ہمارا شہر کا بہت سے مسائل ہے جو مسائل کا سامنا اس صوبہ کے حریب عوام اس وقت کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ مہنگائیں کی سونانی میں ڈوپ رہے ہیں جیسے ہمارے چھوٹے تاجر دکاندار ساتھی ٹیکسس کے ٹوپان میں دکھے لے گئے ہیں جس طریقے سے میرے صوبہ کے میرے شہر کے وہ نوجوان جو امید کے ساتھ بیٹے تھے کہ ان کو ایک کروڑ نوکریہ ملے گا بے روزگار ہے مایوس ہے ڈگریو اپنے ہاپ میں ہے نگر روزگار نہیں مل رہا جس طریقے سے میرے شہر کے مزدوروں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاشی بہران ہے یہ جو گورنس کا بہران ہے یہ جو تکلیفیں ہیں صرف اور صرف ایک عوامی حکومت جس کے پاس ایک عوامی منشور ہو یہ اس قسم کا حکومت ہی ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں نہ کے ایک نہ لائک نہ اہل سلیکٹیو حکومت میں آپ کو بتانا چاہوں گا پورا میڈیا کے سامنے کہ آج ہم نے شہید ملت روڈ اندر پاس کا اختیار کیا جو کہ نوہ مہینے میں پورا ہوا نوہ مہینے میں یہ منصوبہ پورا ہوا اور بلو کاؤس مطلب جو اس کا کاؤس ہونا تھا اس سے کم کمپلیٹ ہوا ہے یہ سی ایم سندھ کا ان کا ٹیم کا گوڈ گورننس کا ڈیلیوری کا ثبوت ہے بیگم رانہ لیاکت علی خان فلائی اوڑ سیون مانس میں مکمل ہوا ہے اور آج میں نے اس کا اختیار کیا ٹپو سلطان روڈ انٹرسیکشن شہید ملت روڈ پانچ مہینے میں مکمل ہوا ہے سن سیٹ پلائی اوڑ جس کا آج میں نے افتتہ کیا ہے یہ بھی پانچ مہینے میں بلو کاؤسٹن بلو تائم مکمل ہوا سب مرین انڈر پاس جو کہ میں جانتا ہوں سی ایم صاحب خود ایک انڈینیرنگ بریکڈراؤن رکھتا ہے اور کافری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مگر یہ منصوبہ بھی سب مرین انڈر پاس بھی ترٹین مانس میں صرف مکمل ہوا ہم سید سبت اللہ شاہ راشتی روڈ کو پفٹین مانس میں مکمل کیا گیا ہے یہ سارے کے سارے منصوبے سیون میڈر پروجیکٹس جس میں نہ صرف روڈ ہے مگر ان کا مکمل انفرسٹرکشن درینیج کے ساتھ سویج کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیون میگا پروجیکٹس جو آج مکمل ہوا ہے یہ اس شہر کے لیے کراچی کے لیے بڑا ضروری ہے جس طریقے سے آپ کے سیگنل کی کارل دور بنا رہے ہیں اس شہر میں رہنے والوں کے لیے جو ہر دن ہمارا ٹرافک کا ان کا شکار ہوتے ہیں وہاں بھی پائتہ ہوگا میں اس لیے بھی شکر بزار ہوں حکومت سندھ کا کہ آج یہ سیون میگا پروجیکٹس مکمل ہوئے ہیں کہ یہ سیون میگا پروجیکٹس جو آج مکمل ہوئے ہیں وہ صرف ایک سڑک نہیں ہوتا اس سر کو بنانے میں جن مزوروں کو آپ نے روزگار دلوایا تھا جو وان ہنڈرین سیونٹی وان پروجیکٹس آپ دو مہینے میں مکمل کر رہے ہیں ان پروجیکٹس میں بھی جن نوجوانوں کو روزگار مل رہا ہوگا میں ان کے طرف سے آپ کا شکر بزار ہوں اس لیے اس وقت جس طریقے سے ہمارا وفا کی حکومت چل رہا ہے وہ تو پروجیکٹس کو بند کر رہے ہیں وہ موجود ابدارے سے لوگوں کو آج بھی بے روزگار کروا رہے ہیں اس طریقے سے ہمارا ملک کا معیشت کو پائدہ نہیں ہوتا اس طریقے سے ہمارا ملک کا معیشت کو نقصان ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے معاشی بہران کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں زیادہ کام کرنا پڑے گا اگر ہمیں معاشی بہران کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم نے اپنا انفرسٹرکچر میں انویس کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے عوام کو روزگار ملے اگر ہمیں اس معاشی بہران کا مقابلہ کرنا پڑے گا تو پھر وہ ٹیکس ایمنسٹی سکیم وہ ٹیکس ایمنسٹی سکیم جو صرف ارب پتیوں کے لیے ہیں ارب پتیوں کے لیے ہیں ان کو بند کرنا پڑے گا اور ٹیکس ایمنسٹی سکیم ہمارے چوتے تاجلوں کے لیے ہمارے چھوٹے دکانداروں کے لیے لے آنے پڑے گے اگر ہمیں اس معاشی بہران کا مقابلہ کرنا پڑے گا تو پھر ہمیں تو پھر ہمیں پھر ہمیں عوام کو بے روزگار نہیں کرنا پڑے گا ہمیں واقعی وہ ایک کروڑ نوکیاں آج دینا پڑے گا بڑا ملک میں دینا پڑے گا تاکہ ہم اس معاشی بہران کا مقابلہ کر سکے اگر ایک کروڑ نوجوانوں میں ہر مہینے میں ان کو تنخواہ ملے گا تو وہ تنخواہ نیچے سے اوپر تک ہمارا پورا محیشت میں وہ پیسہ گھومے گا وہ دکانداروں میں جا کے خریدے گا اس سے دکاندار کو پائدہ ہوگا ہم نے باتم اپ پر پوچھ لینا ہے یہ ہمیشہ سے پاکستان کی فرس پارٹی کی روائیت نہیں ہے جب ہم معاشی بہران کی مقابلے کرتے ہیں تو ہم بلینئر بینکرز کے لیے بیل آؤٹس نہیں لے آتے ہیں جب ہم معاشی بہران کا مقابلہ کرتے ہیں تو ہم کام کر کے دکھاتے ہیں ہم بین ازیر انکم سپورٹ پروگرم جیسے انگلہ بھی منصوبے لے کر آتے ہیں جو غریب قبطین کے ہاتھ میں پیسہ دال کے ہمارا محیشت کو آگے بھراتا ہے جب ہم مہنگائے کا بہران جب ہم مہنگائے کا معاشی بہران کا مقابلہ کرتے ہیں تو ہم مجدوروں کے ہم حکومت کے جو ملازم ان کو تنخواہ کام نہیں کرتے ہم بھراتے ہیں تو ہم فیصد بھراتے ہیں اگر ان کا ہاتھ میں اگر ان کا ہاتھ میں زیادہ پیسہ ہوگا ان کو معاشی تحفوظ بلے گا اس مہنگائی سے معاشی بہران سے نہ صرف ہم اپنا فنس پورے کر رہے ہیں مسلموں کا غریبوں کا خیال رکھ رہے ہیں مگر ہم اپنا معیشت کا فائدہ کر لیں اگر غریبوں کے ہاتھ میں پیسہ ہوگا اگر ہم موکری پیشہ طبقہ کے ہاتھ میں پیسہ ہوگا اگر سفیر طبقہ کے ہاتھ میں پیسہ ہوگا تو وہ پیسہ خرچ کرے گا اگر وہ پیسہ خرچ ہوتا ہے تو آپ کا معیشت کا فائدہ ہوتا ہے پاکستان کا فائدہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی روایت رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت جس کے دور میں نہ صرف ہم نے تنخواہ میں اضافہ کیا ہم نے پینشنز میں 150% اضافہ کیا ہم نے اپنے بزرگوں کو وہ معاشی تحفوظ بلوائے تاکہ وہ بھی مہنگائے کا مقابلہ کر سکے اور ہم نے اپنے ستھائیوں کا تنخواہ ستر عزداری کے دور میں ہم نے اپنا ستھائیوں کی تنخواہ اپنے فوج کی تنخواہ کو 175% بھرا دیا تھا تاکہ ہم اس وقت کا معاشی بوران کا بھی مقابلہ کر سکے ہمارا سوجرز کا معاشی تحفوظ تو کرے جب وہ دیشتگردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں جب وہ دشمن قوتی کا مقابلہ کر رہے ہیں تو ہم نے ان ستھائیوں کے تنخواہ میں ادافہ کیا یہ کسی آنگل کا حکومت نہیں کیا یہ کسی سلیکٹیو حکومت ہی نہیں کر سکتی ہے یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے میں جو کان اور ترقیاتی منصوریں اب مکمل ہو رہے ہیں اگر سندھ حکومت کو اپنا حصہ دیا جاتا ہے اگر آپ کو آپ کا حق دیا جاتا ہے تو جو ہم آپ کے لئے کر سکتے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اس وقت جو ہمارا ہیلپ میں، ایڈوکیشن میں، گابیج میں پانی کے مسائل کا سامنے ہم سب کر رہے ہیں نہ صرف تراشی میں کر رہے ہیں مگر سندھ کے ہر شہر میں ہم اس مسائل کا سامنے کر رہے ہیں ایک سال کے اندرے اندر آپ نے یہ سیبن میگا کوچیکس مکمل کر کے دکھایا ہے اس معاشی صورتحال کے بعد جو جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت دنتی ہے اور سارے سبوکون کا حق ملتا ہے تو میں جانتا ہوں کہ آپ ہر شہر میں ان مسائل کا مقابلہ کریں گے ہم نہ صرف کراچی کا مگر پورا ملک کا شہرہ بدل کر سکتے ہیں میں جانتا ہوں کہ جو پنجاب میں مسیم اکرم پلس ہے اور شہر 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 شہری ہے آپ ان سے پوچھے کہ ایک سال میں کتنے نے ترقیاتی منصوبے کے افتتاہ خانساہ کیلئے آپ نے کروائے ہیں کتنے میگا پروجیکس لاہور میں بنے ہیں لاہور میں کتنے انڈر پاسز اور پلائے اوور شہر 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 شہری نے افتتاہ کیا ہے وہاں تو آپ کو اپنا ریسورسز بھی مل رہے ہیں اوپر بھی آپ کا حکومت سبائی سطح پہ آپ کے حکومت اور آپ نے تو پنجاب کا جو لوکل بڈی انفرسٹرکچر ہے وہ بھی ختم کر دیا ہے اتنا پیسہ ان کے پاس موجود ہے مگر ہمارا جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے ہمارا وزیر اعظم بھی اس کا تاریخ کرتے رہتے ہیں مگر میں ان سے سوال پوچھتا ہوں ایک سال ہو گیا ہے آپ ہمارا حکومت کا بلا بڑا کہتے ہو بہت سے مسائل ہے لیکن آپ ہم سے تو یہ تو کمپیرسن کرے کہ آپ نے کیا کیا ہے اگر مراد علی شاہ صاحب کی حکومت میں نہ صرف ہمارا کیپٹل کراچی میں نائی سی وی وی کو کھڑا کر دیا جسے نہ صرف ہمارے صوبے کے عوام کو مختلاج مل رہا ہے مگر آپ کا صوبہ کے عوام کو مختلاج مل رہا ہے نہ صرف ہمارا کیپٹل میں مگر کراچی سے لے کے سکھر تک سکھر سے لے کے ہمارے چھوٹے شہروں میں ہم نے یہ ہسپٹلز کھرے کیے ہیں خان صاحب آپ نے پختون خواہ اور پنجاب میں کتنے مختلاج کے لئے ہسپٹلز کھرے کیے ہیں آپ کا جو رشتے دار آپ کا جو رشتے دار لیڈی ریڈنگ ہسپٹل پرشاور میں چلا رہا ہے آپ ذرا ہمارا کراچی کا پبلک پائیور پاتنشپ میں جو انقلاب لے کر آئے ہیں جنا ہسپٹل میں جے پی ایم سی میں چاہ وہ سائبر نائیو کمنسیو میں ہو یا ٹرامر سنٹر ہو یا یہ دل کا لاش ہو اس سے ذرا کمپیرسن کیا کرے پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاق میں بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا آپ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کو کات کر رہے ہو اس موجودہ صورتحال میں جب عوام بسنے ہیں جو منصوبہ غریب عوام کو مدد دیتی ہیں بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں آپ کو ڈوٹی کر رہے ہو جس بار ہمارے نوجوانوں کو روزگار کی ضرورت ہے تعلیم کی ضرورت ہے آپ تعلیم کے یونیورسٹیز کے پیسے بھی بھرا رہے ہو آپ پنجاب میں پکتون خواہ میں یونیورسٹیز کو سکولز کو پرائیوٹائز کر رہے ہو عام آدمی کو آپ دور رکھ رہے ہو اور ان سہولت پر پاکستان پیپلز پارٹی ہی عوام کی صلاح کیلئے سوچتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس ملک کے غریب عوام کیلئے سوچتی ہے اور کر کے دکھاتے ہیں اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر کارکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ ہر کارکن یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اس نالائق نا اہل اور سیلیکٹر حکومت کو برداشت نہیں کر سکتے ہم جو ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن جو ظلم اس ملک کے بے رزوار نوجوانوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو ظلم اس وقت ہمارے کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب بیشل اسیملی میں بجٹ سپیچ ہو رہا تھا تو صدرزداری کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ جو لوپس کا مسئلہ ہمارا سنس چوبہ کا پیس کر رہا ہے اس میں آپ کا کام ہوتا ہے آپ نے آگے بڑھنا ہے آپ نے ہمیں مدد کرنا ہے مینگل صاحب نے بھی یہ ایشیو اٹھایا تھا میں نے بھی جا کے پریس کانفرنس پر پریس کانفرنس کیا کہ آپ کا یہ رسپانسیبیلیٹی ہے شہید موطرمہ بین ازیر جب حکومت میں تھی اور جب یہ لوکلز کا مسئلہ اٹھا تو پور رن یو اے ایز سے ایران سے پلینز منگوائے تھے وہ ہمارے کسانوں کو بچائے تھے یہاں سن صبح چیک رہا ہے جب آپ کا ذمہ داری ہے ہم پیسہ بھی بیج رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا مدد کریں لیکن یہ جو ستیلہ سلوک کیا جا رہا ہے ہمارا صبح کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں اب پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر کھر کو باہر آئے گی ملک بھر سے ہم باہر نکلیں گے اور ستائیس دیسمبر کو ستائیس دیسمبر کو ہم لیاقتبار سے پنڈی سے پورا پاکستان کو اور پورا دنیا کو ایک صاف پیغام بیجیں گے ایک صاف پیغام بیجیں گے سیلیکٹس کو سیلیکٹس کو ایک صاف پیغام بیجیں گے کہ پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے ہم عوامی حقوقت بنا کے رہیں گے اور عوام کے مسائل حل کریں گے ہم آپ سب کا بہت شکر گزار ہے اور انشاءاللہ تعالی سن کا ترقیق سفر ہم ملکے کریں گے تینکی ہم ملکے کریں گے ہم ملکے کریں گے